اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں آپ کی ٹیچر اسمہ جبین پاک سٹڈی کا عنوان نظریہ کو آج ہم پڑھیں گے نظریہ جس کو انگلش میں آئیڈالیٹی کہتے ہیں مائنی کے لحاظ سے نظریہ سے کیا مراد ہے سوچ، مقصد، تصور حیات، انداز فکر، خیال آپ کے مائن میں جو سوچ آ رہی ہے دراصل وہ نظریہ ہے آپ مجھے سن رہے ہیں آپ کے مائن میں جو ایک سوچ ہے وہ دراصل نظریہ ہی ہے آپ کی زندگی کا مقصد جس مقصد کے تحت آپ اس کائنات میں آئے ہیں یہ نظریہ ہی ہے انداز فکر جس طرح کا آپ سوچ رہی ہیں دراصل وہ نظریہ ہے فکر، خیال دیفینیشن اس کی کیا ہوگی کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا فکری، خاکہ، نظریہ کہلاتا ہے یہاں پہ مقصد کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو مین مقصد ہوگا اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے مائن میں جو ایک سکیچ بناتے ہیں دراصل وہ سکیچ، وہ سوچ جو ہے وہی نظریہ کہلاتا ہے کسی مقصد یعنی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ اب یہاں پہ دیفینیشن تھوڑی چین ہے مقصد ہو لیکن یہاں پہ آپ پاک سٹڈی سے ریلیٹڈ آپ دیفینیشن کو کوڈ کریں گے کہ کوئی خاص مقصد ہو خاص مقصد سے کیا مراد ہے خاص مقصد سے مراد ہماری ریاست ایک ایسی سوچ جس کے بہاق پہ ہم نے سٹرگل کی ہمارا مین مقصد ہمارا مین پرپس جو تھا ایک ایسی ریاست کا قیام کرنا تھا جہاں پہ ہم اسلامی پوائنٹ ویو سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں لہٰذا برے سغیر کے مسلمانوں کا ایک مین مقصد جو تھا ایک خاص مقصد تھا کسی قوم کی اجتماعی سوچ برے سغیر کی قوم کی سوچ یہاں پہ مین پوائنٹ کیا ہے کہ ایک بندے کی سوچ نہیں بلکہ پوری قوم کی سوچ برے سغیر کے مسلمانوں کی سوچ ایک بات پر متفق ہو جانا یعنی کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پہ متفق ہو جانا وہ نظریہ کہلاتا ہے ہماری قوم کی کیا سوچ تھی برے سغیر کے مسلمانوں کی سوچ کہ ہم نے ایک ایسی ریاست کا قیام کرنا ہے جہاں پہ ہم ایک اسلامی پوائنٹ اویو اسے اپنی زندگی بسر کر سکیں اب آ جاتا ہے کہ اسلامی نظریہ کے مخص کیا ہیں ہمارا نظریہ جو ہے وہ کس بہاق پہ تھا نظریہ مین کے سوچ ہماری سوچ کس پوائنٹ پہ تھی ہماری سوچ اسلامی تھی یہاں پہ ایک اور بات میں کوڑ کرنا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں ہمیں ایک ایسی ریاست کے قیام کے لیے سوچ کرنی ہے جو کہ ایک فلاہی ریاست ہو ایک ایسی ریاست جو فلاہ کے لیے ہو جو بھلائی کے لیے ہو ہاں جی ٹوپک کی طرف آتے ہیں اسلامی نظریہ کے مخص کیا ہیں اسلامی نظریہ کے تین مین مخص ہیں قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسم و رواج اسلامی نظریہ کا پہلا مخص جو ہے قرآن مجید ہماری مین سوچ کہ ہم نے ایسی ریاست کا قیام کرنا ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مہتر گزار سکیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلم کھلا نہیں چھوڑا بلکہ پیدائی سے لے کے موت تک انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمائی خرام کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ اگر میری اوٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ رسی کہاں پہ پڑی ہے تو کیا آج کل کے دور میں ہم اس اسلامی نظریے کے ماخذ کو فالو کر رہی ہیں دن ہمارا اسلامی نظریے کا دوسرا ماخذ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنت کے جو ورڈ ہے عربی زبان کا لفظ ہے سنت سنت کے معنی ہے راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کول فیل سنت کہلاتا ہے ہمارا اسلامی ریاست کا نظریہ ہماری سوچ ہمارا مقصد ہمارا تصور حیات انداز فکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید یعنی ایسی ریاست کا قیام کرنا جس میں ہم قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن مجید ہے اور دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ان دو چیزوں کو آپ تھام کے رکھتے ہو تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں لاس پہ آتا ہے رسم و رواج رسم و رواج اسلامی نظریہ کا لاس ماخذ ہے اس سے مراد اسلام جو ہے اسلامی پوائنٹ آو بیو سے رسم و رواج کے حق میں ہیں شادی کے رسم و رواج ہو گیا جہیز کا ہو گیا یعنی ایسے رسم و رواج جو اسلام کے منافع ہوں ان کو منع کرتا ہے ایسے رسم و رواج جو اسلام کے تابع ہوں ان کو اسلام کیا کہتا ہے یعنی فالو کرنے کی ترقیب دیتا ہے جی تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے شکریہ موسیقی